اللہم صلی علی المصطفی حبیبنا محمد علیہ السلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو امید کہ آپ سب بخیر ہوں گے ایسا لگتا ہے ہمارے نبی ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے حالانکہ بالکل غلط ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے انسانوں کے ہیں صرف مسلمانوں کے نہیں ہیں جس طرح اللہ تعالی سبکے ہیں سبکے رب ہیں سبکے پالنہار ہیں چنانچہ فرمایا الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف صلی اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے صرف مسلمانوں کا نہیں اسی طرح قرآن پاک کے بارے میں کہا گیا یہ کتاب حدل للناس تمام انسانوں کی ہدایت والی کتاب ہے اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں قرآن میں کہا گیا یہ پورے انسانوں کی دعوت و ہدایت کے لیے پیدا کی گئی ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس ہے للمسلمین نہیں ہے تم بہترین امت ہو تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا گیا رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے ہیں تمام انسانوں کے لیے رحمت اور نجات کا ذریعہ ہیں اسی لیے غیر مسلم شعارانے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تعریف کیے ایک شعر گزرے ہیں جو غیر مسلم تھے ان کے ناتیا شعار یہ ہیں ہو عرش سے اس فرش تلک درہم و دینار دریاں سبھی موتی بنے پارس بنے کوہ سار ہو لعل و زمر رد سے لدے سارے یہ اشجار اور ایک سمت کھڑے ہو میرے یہ سیدے ابرار پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کوئی کیا لے نعلین کفے پائے نبی سر پہ اٹھا لے یعنی زمین سے لے کر آسمان تک جتنی خالی جگہ ہے یہ سب مال یعنی درہم و دینار اور سونے چاندی کے سکوں سے بھر جائے تصور کرو زمین و آسمان کے درمیان کا خلا اور جتنے دریاں سمندر اور ندین آلے ہیں وہ سب موتیوں سے بھر جائے اور جتنے پہاڑ ہیں وہ سب پارس بن جائے یہ پارس کس کو کہتے ہیں پارس کہتے ہیں سونا بنانے والے آلے کو یعنی ایسی چیز جو کسی بھی چیز کو تچ کر دے تو وہ سونا بن جائے ایسی چیز کو پارس کہتے ہیں تو تمام پہاڑ کیا بن جائے پوری دنیا کے پارس بن جائے اور لال زمرد مونگا یاقود جیسے ہیرے جواہرات تمام دنیا کے درختوں پر لٹکے ہوئے پتے نہیں پھل نہیں بلکہ ہیرے جواہرات لٹکے ہوئے ہوں ایک طرف یہ ساری دھن دولت ہو دوسری طرف ہمارے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو ان کی دو جوتیاں ہو دو چپلے ہو تو کال کا پرشاد کہتے ہیں کہ پھر کال کا پرشاد سے پوچھے کوئی کیا لے تو کال کا پرشاد کہتے ہیں پھر مجھے کوئی پوچھے کہ یہ ساری دھن دولت امان لانا منظور ہے تجھے تو میں کال کا پرشاد ساری دنیا کی دھن دولت کو ٹھکرا دوں گا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دو جوتیاں سر پہ اٹھا لوں گا کیوں اس لیے کہ دھن دولت میں نجات نہیں ہے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں نجات ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے ہیں غیر مسلموں کی کتابوں میں پیشین گوئی کی گئی ہے کہ ایک کال کی اوتار آنے والے ہیں ان کا اتباع کرنا نجات انہی کے اتباع میں ہے وہ اوتار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان ہے تمام نشانیاں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے اسی کو علامہ اقبال نے کہا نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویرہ سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی مسلمانوں اپنے نبی کی دعوت لے کر اٹھو پیاسی قوموں کے مسیحہ بن جاؤ خود بھی جہنم سے بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ انجام اس کے ہاتھ ہے آغاز کر کے دیکھ بھیگے ہوئے پروہی سے پرواز کر کے دیکھ موسیقی 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 موسیقی